اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رافٹمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور نے پنجاب کے اوپن میرٹ اور کوٹا سسٹم کے سیٹوں میں ایک بڑے پیمانے پر کمی کی ہے اس کا جتنی زیادہ مضمت کی جائے کم ہے آپ لوگ معلوم کر چکے ہوں گے کہ یہ سیٹوں میں کمی کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور اب ان سیٹوں کو دوبارہ بحال کروانے کے لیے کن کن پلیٹ فارم سے گزرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے ان تمام بچوں کا ان تین سو خاندانوں سے جڑی خوشیوں کا سوال ہے جو بچے پہلے داخلہ لے لیتے تھے یہ اب جو ہے وہ تین سو کے قریب سیٹیں کم کرنے سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ میرٹ کا گیپ سامنے آ سکتا ہے ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ کو میں یہ دو ہزار انیس بیس کا پچھلے سال کا پروسپیکٹس ہے جبکہ اس وقت سکرین پر آپ دیکھ رہی ہیں یہ دو ہزار بیس اکس کا نیا پروسپیکٹس ہے دونوں کا فرق بتاتا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ نئے پروسپیکٹس کے اندر جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ ہیں اکتیس سو اٹھتیس سیٹ جبکہ پچھلے سال کے پروسپیکٹس میں تمام کیٹگری وائز سیٹیں دی گئی تھی جو کہ تین ہزار چار سو پانچ سیٹیں تھیں اور صرف اوپن میرٹ کی سیٹیں تین ہزار سترہ تھی اب انہوں نے نئے پروسپیکٹس میں ایک تو یہ کیٹگری وائز سیٹیں ختم کر دی ہیں دکھائی ہی نہیں ہے تاکہ بچوں کو رولا تاکہ دیئر سٹوڈنٹ بچوں کو یہ پتہ ہی نہ لگے کہ مسئلہ ہوا کہاں سے ہے اب بات کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ پہلے سیٹیں ہوتی تھی ٹوٹل تین ہزار چار سو پانچ جن کو اب ریڈیوز کر کے اکتیس سو اٹھتیس کر دیا گیا یہ ایم بی بی ایس کی سیٹیں ہیں جبکہ بی ڈی ایس کی سیٹیں اب دو سو سولہ ہیں جبکہ پہلے یہ سیٹیں دو ہزار سو دو سو سولہ ہوتی تھی یعنی سولہ سیٹیں بی ڈی ایس کی کم کر دی گئی ہیں اور ایم بی بی ایس کی سیٹیں جو ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں تین ہزار چار سو سے کم کر کے ان سیٹوں کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تقریبا تقریبا جو ہے یہ تین ہزار ایک سو اٹھتیس تو یہ ایک کموں بیش دو سو پچھتر سے زیادہ تقریبا کموں بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین سو سیٹوں کا گیپ آ رہا ہے اب شیخ خلیفہ بن زید میڈیکل کالج میں سیٹیں جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پہلے ہینڈل خود کرتی تھی اب وہ سیٹیں بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے مانگ لی ہیں یعنی دیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا اس میں ڈائریکٹ ہاتھ ہے تو اب آپ بچوں کو ان تمام تین سو سیٹوں کی بہالی کے لیے پی ایم پورٹل پہ جانا چاہیے آپ لوگوں کو عدالت میں ایک اچھا وکیل کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا مقدمہ حق عدالت کے سامنے رکھ سکے آپ کو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو عمران خان کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو جتنی زیادہ مضمت کی جانی چاہیے وہ ہم سب کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا چینلز کو بھی انشاءاللہ اس میں انوالف کیا جائے گا ایک بقاعدہ کمپین چلائی جائے جیسے پہلے احتجاج کیا جاتا تھا آپ نے جو ہے وہ حقوق کی خاطر یہ بھی آپ لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کی خاطر اگر آپ آج احتجاج نہیں کریں گے تو بیٹا یہ کبھی بھی دوبارہ سے ان سیٹوں کو بحال نہیں کیا جا سکے گا یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا اب اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو سیٹوں میں کمی کی گئی ہے مواقف یہ اپنایا جا رہا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے کہ پہلے ایسے میڈیکل کالج جن کو زیادہ سیٹوں پر داخلے کی اجازت نہیں تھی وہ داخلے دے رہے تھے تو ہم نے ان سیٹوں کو کم کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام پھر بھی کالجز پر ڈال رہے ہیں بیٹا یہ سرکاری کالجز ہیں گورنمنٹ جب تک خود ایلاو نہیں کرتی تب تک کوئی بھی کالج اپنی مرضی سے اضافی سیٹوں پر داخلہ نہیں دے سکتا تو پاکستان میڈیکل کمیشن کو چاہیے اس طرح کے بے بنیاد مواقف سے دور رہے اور یہ تمام سیٹیں جو کریڈیوش کی گئی ہیں ان کو بحال کیا جانا چاہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئی سیٹیں اضافی پروڈیوش کی جاتی تاکہ بچوں کا جو ہے وہ کیونکہ بچے رہے ہیں دوہزار سولہ دوہزار گیارہ سے بات کرتے ہیں تو تب بھی یہی سیٹیں تھی اور اب دوہزار بیس اکیس آگیا ہے تو سیٹیں انکریز ہونے کی بجائے حق تو یہ بنتا تھا کہ انکریز ہوتی لیکن انہوں نے انہی سیٹوں کو بھی ریڈیوش کر دیا ہے تو یہ آپ عدالت میں اس تمام معاملے کو لے کر دانا چاہیے پی ایم پورٹل پر جائیں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلائیں ابھی تک وہ دو دن ہونے والے ہیں اور ٹویٹر پر اس طرح کی کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی پاکستان کی ویب سائٹ پر جا کے ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مکمل ساتھ دیا جائے گا اس تمام کمپین کے اندر امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستان کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جازت خدا حافظ